السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پرہیز علاج سے بہتر ہے یعنی کوئی دوائی نہ لے کچھ نہ لے فاسٹنگ شروع کر دیں تو فاسٹنگ میں بھی شفاہ ہے اور پھر دعائیں آیات سب سے بڑھ کر سورة الفاتحہ جس کا نام یہ شفاہ ہے سورة الفاتحہ سے علاج کریں خارجہ بن سلطمیمی اپنے چچا سے نکل کرتے ہیں ایک مرتبہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے جب واپس جانے لگے تو ایک قوم کے پاس سے گزرے جن کے ہاں ایک مجنون آدمی تھا یعنی اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا اسے انہوں نے لوہے کی زنجیروں سے باندھ رکھا تھا اس کے اہل خانہ کہنے لگے ہمیں معلوم ہوا ہے کہ تمہارا ہی ساتھی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر لے کے آیا ہے وہ خود نہیں ہوں گے مسلمان نہیں پتا ہوگا تو کیا اس کے پاس کوئی ایسی چیز ہے کہ جس سے علاج کیا جائے اس کا وہ کہتے ہیں کہ میں نے سورت فاتح پڑھ کر دم کیا تو وہ ٹھیک ہو گیا یقین اصل چیز ہے نا کہ یقین کتنا ہے ایک لیکچر یقین پر بھی ہونا چاہیے کیونکہ نا دین کے معاملے میں دعاوں کے معاملے میں ہمارا یقین نہیں ہوتا اثقہ تو باللہ پھر جو منزل ہم پڑھتے ہیں اس میں سورت فاتح کے علاوہ آیت القرصی ہے البکرہ کی آخری دو آیات ہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سورت البکرہ کی آخری دو آیات ایک رات کو پڑھیں وہ اسے ہر آفت سے بچانے کے لئے کافی ہوں گی اور آیت القرصی کا تو فائدہ آپ کو معلوم ہی ہے پھر معبزات ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح اور شام تین تین بار معبزات کہلو تو یہ ہر چیز سے تمہیں کفائد کریں گی پھر یہ دعا جو کل میں نے آپ کو بتائی تھی اور اگر وسوسیں آرہے ہیں بہت اور بچینی ہے اور دل پریشان ہے کہ شیطان نے مجھے سخت تکلیف اور عذاب میں ڈال رکھا ہے یعنی بس بس اور نیگٹیف تینکنگ کی وجہ سے حضرت ایوب علیہ السلام کا حال یاد کر کے اور پھر انترحم الراہمین بھی کہیں ساتھ اور پھر ایوب علیہ السلام کا انداز جانے دعا کا وہ بڑا خوبصورت ہے اور اپنے حال کا ذکر کیا کہ اللہ میں تکلیف میں ہوں آپ جانتے ہیں تو ہم اس طرح بھی دعائیں کرسکتے ہیں یعنی بس اللہ کو صحت دی تھی یعنی بس زکریہ علیہ السلام کو بیٹا دیا تھا یعنی بس اللہ کو لٹا دیا تھا یعنی بس اللہ کو زکریہ علیہ السلام کی حفاظت کی تھی یعنی بس طور پر یہ دعا کر دیں سورت الانبیاء میں وہ اتنی خوبصورت دعائیں پڑھتے ہیں تو دل پر گلتا ہے سارے انبیاء کی جو دعائیں قبول ہوتی گھی ان کا واسطہ دے کر کہ اللہ آپ نے ان سب کی دعائیں قبول کیا میری بھی دعا قبول کریں اور میری یہ تکلیف دور کر دیں اور پھر یہ ہے کہ جیسے نیک لوگ اللہ سے اچھا گمان رکھتے تھے ابراہیم علیہ السلام نے کہا وہ مجھے شفاہ دیتا ہے جب میں بیمار ہوتا ہوں یہ یقین ہو اور پھر اس طرح شفاہ مانگیں اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھ میں شفاہ بی ادی کش شفاہ پھر وہ جو مسنون دعائیں گرین کارٹ کی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پر ان الفاظ کے ساتھ دم کیا کرتے تھے اور پھر ایک اور روایت میں آتا ہے انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں تم پر وہ دعا پڑھ کر کیوں نہ دم کروں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے تو حضرت ثابت کی طبیعت خراب تھی تو انہوں نے کہا ضرور کیجئے تو حضرت انس نے ان الفاظ کے ساتھ دم کیا اللہم رب الناس مذہب البعث اشفی انت الشافی لا شافی الا انت شفاہ ان لا یغادر سخما پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر کوئی جل جائے تو اس کا علاج نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح کیا ایک خاتون کہتی ہیں کہ میں ہب شخص سے واپس آ رہی تھی مدینہ سے کچھ فاصلے پر تھی تو کھانا پکانا شروع کیا لگڑیاں ختم ہوئی تو لگڑیوں کی تلاش میں نکلی تو بچے نے ہانڈی اپنے اوپر گرا لی اور وہ بازو پہ گر گئی اور وہ جل گیا تو وہ پھر لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پہ قربان یہ محمد بن حاتب ہیں اور ان کے ساتھ یہ ہوا ہے آپ نے اپنا لعاب دہن ڈالا اور سر پہ ہاتھ پھیرا اور برکت کی دعا کی اور اس جلی جگہ پر لعاب دہن ڈالتے جاتے تھے اور ساتھ یہ دعا پڑھتے تھے اب پچھلے دنوں ایک پوست آپ نے بھی شاید دیکھی ہو جس میں وہ کوئی حکیب یا طبیب ایسی ریکمنٹ کرتا ہے کہ اگر کوئی شخص صبح کے وقت اپنا پہلا لعاب اپنی آنکھوں کے اندر لگاتا ہے تو اس کی آنکھوں کی بینائی تیز ہو جاتی ہے اور بیماریاں دون ہوتے ہیں بہرحال لعاب کے اندر بھی اللہ نے شفا رکھی ہے اور پھر اسی طرح خود کو تکلیف ہو اور یہ تو میں نے بہت دفعہ آزمایا ہے کہ درد کی جگہ پر ہاتھ رکھے انسان تین دفعہ بسم اللہ پڑھے اور سات دفعہ اعوذ بزت اللہ و قدرتی من شر محاجد و احاضر بہت یہی خوبصورت دعا ہے اور بہت جل تکلیف دور ہوتی ہے خاص طور پر اگر گٹنوں وغیرہ میں تکلیف ہے تو آپ ان کو کلونجی کے وائل سے رب بھی کرتے جائیں اور یہ دعا پڑھتے جائیں تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے پھر اسی طرح اگر کئی پھوڑا پنسی ہے چھوٹا موٹا تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے بسم اللہ تربت وردنا بریقت با دنا لیوشفا بہی سقیمنا بے اذن ربنا اللہ کے نام کے ساتھ ہمارے زمین کی مٹی یعنی جس زمین پر انسان رہتا ہے مہی کی مٹی لے سکتا ہے اگر مدینہ کی مٹی نہ ہو ہمارے رب کے حکم سے ہم میں سے بعض کے لعاب کے ساتھ ہمارے بیمار کو شفا دی جائے یعنی وہاں پر کوئی بڑی بڑی فارمیسیز نہیں تھی کوئی اور علاج کے لیے ہسپٹل نہیں تھے تو یہی چیزیں جو تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عملن کر کے دکھائیں اور لوگوں کو فائدہ بھی پہنچا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے جسم پر کوئی پھوڑا کوئی زخم کوئی تکلیف ہوتی تو لواب کے ساتھ مٹی لگا کے اس جگہ پر لگا دیتے تھے اور راکھ کا لگانا جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جنگ اہد میں آپ کو تکلیف پہنچی تھی تو حضرت فاطمہ نے چٹائی جلا کے اس کی راکھ جو تھی وہ وہاں لگا کے تو پٹی کی تھی تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے اور پھر اسی طرح تکلیف اور پریشانی کے وقت جو عام دعائیں ہیں وہ بھی پڑھنی چاہیے یا حیو یا قیوم برحمت کا استغیث اللہو اللہ ربی لا اشرک بھی شیعہ پھر اسی طرح پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرب اور تکلیف اور پریشانی اور بیچینی ہوتی تھی اس وقت پڑھتے تھے یعنی عرش سب سے بڑی چیز ہے نا مخلوقات میں سے تو اس کے رب کا باستہ دے کر پھر دعا کرتے تھے پھر اسی طرح آفیت کی دعائیں بھی مانگنی چاہے کہ اللہ طرح بیماریوں سے محفوظ رکھ خاص طرح پر جب کوئی وبا وغیرہ پھیلی ہو یا آپ کسی بیمار کو دیکھیں یا ہسپٹل میں جائیں یا کسی کی تیمارداری کرنے جائیں ویسے بھی صبح شام تین تین دفعہ اللہم آفینی فی بدنی اللہم آفینی فی سمی اللہم آفینی فی بسری لا الہ الا انتا پھر اللہم انی اعوذ بکا من زوال نعمتکا و تحول آفیتکا و فجاعت نقمتکا اور تیری دی ہوئی آفیت بلٹ جائے اور کوئی ناگہانی عذاب آ جائے اور میں تیری تمام ناراضگیوں سے تیری پناہ لیتا ہوں اور پھر اللہم انی اعوذ بکا من جہد البلا و درق الشقا و سوء القضا و شماتت العداب اے اللہم بشک میں تیری پناہ مانگتا ہوں سخت مصیبت بدبختی لاحق ہونے بری تقدیر اور دشمنوں کے خوش ہونے سے پھر اسی طرح اللہم انی اعوذ بکا من السممی والبکمی والجنونی والجزامی والبرسی وسیل اسخامی اے اللہ بشک میں بہرے پن گنگے پن پاگل پن کورڈ برس اور تمام بری بیماریوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور پھر اللہم انی اعوذ بکا من الہمی والحزنی والاجزی والکسلی والجبنی والبخلی و غلبت الدینی و قہر الرجال اخلاقی بیماریوں سے روحانی بیماریوں سے نجات اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں دکھ غم آجزی سستی بخل بزدلی قرصداری کے بوجھ اور لوگوں کے اپنے اوپر غلبے سے پھر اعوذ بکلمات اللہ ہتاماتی من شر ماخر ہر طرح کی شر سے اللہ تو مجھے بچا لے جہاں بھی انسان جائے کسی شہر میں جائے کسی جگہ پر جائے پلین میں ہوں کہیں پر آپ انٹر ہوں بینک میں سکول میں تو تین دفعہ اگر آپ یہ پڑھ لیں کوئی چیز آپ کو نقصان نہیں دیتی کیونکہ انسان کو ڈر ہوتا ہے نا کہ یہ بارسز ہوں گئے اور خاص طور پر آج کل کے سیناریوں پھر اعوذ بکلمات اللہ ہتاماتی من کلی شیطان محمت ومن کلی عین اللہ عمت یعنی لوگوں کی گیدنگ میں جائے آپ کو ڈر ہوتا ہے کوئی نظر نہ لگ جائے کوئی اور اسی طرح کی یہ دعا بھی بہت فائدے کی ہے ویسے بھی پڑھنی چاہیے اور پھر شیطانی بس بس سے اگر بہت نیگٹیو ٹھنکنگ ہو رہی ہے اور بہت برے برے خیالات آ رہے ہو کسی کے بارے میں کوئی بات بہت بری ست آ رہی ہو تو اعوذ بکلمات اللہ ہتاماتی من غضب ہی وعقاب ہی وشر عباد ہی ومن ہم ازات الشیاطین و اہیہ درون خاص طرح پر برا خواب آنے کے بعد اگر دل پر بار بار پریشانی کا خیال آ رہے بار بار آ رہے تو اس کو بھی جھٹکنے کے لیے یہ دعا پڑھی جا سکتی تو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں گے بس آخر میں چند موٹی موٹی باتیں ہیں کہ اگر آپ کسی بیمار کے پاس جائیں تو کن چیزوں کا خیال رکھیں کیونکہ مریضوں کی عادت کا حکم دیا گیا ہے کیونکہ اس سے انسان کو اپنی نعمتیں یاد آتی ہیں اور انسان کو آخرت کی یاد آتی ہے اور مسلمان کی عادت جو ہے وہ دوسرے مسلمان پر حق ہے خاص طور پر اگر کوئی قریبی لوگوں میں سے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کی عادت کرتا ہے تو وہ جنت کے باغات میں چلتا ہے یہاں تک کہ بیٹھ جائے اس کے بیٹھنے پر اللہ کی رحمت سے ڈھانپ لیتی ہے اگر واقعی عادت کی نیت سے کسی کے پاس جاتے ہیں اور عبادت کی نیت سے اور اگر صبح کے وقت جائے تو شام تک ستر ہزار فرشتے اس کے لیے دعائے بخشش کرتے ہیں اور شام کو جائے تو صبح تک یعنی اتنا بڑا عجر و ثباب ہے اور عادت نہ کرنے والوں کی مضمت کی گئی ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائیں گے کہ میرا فلوہ بندہ بیمار تھا تو نے اس کی عادت نہیں کی یعنی تم نے اس کا حال ہی نہیں پوچھا اگر تو اس کی عادت کرتا تو مجھے اس کے پاس پاتا عادت کرتے وقت اس سے عجر کی خوشخبری دی جاتی ہے اور مریض کو دعا دے کر خوش کریں ہو سکے اس کو دم کر دیں اور دعا کا کارٹ دے دیں کوئی بھی ایسی چیز اس کو بتائیں کہ یہ بیماری اس کے درجات کی بلندی کا ذریعہ اچھی باتیں کریں حوصلہ افضائی کریں غم گساری کریں اور عادت کے وقت کی دعاوں میں لا باستہورن انشاءاللہ کوئی بات نہیں ٹھیک ہو جاؤ گے سب صاف ہو جائے گا اگر اور دعائیں آپ کو لمبی چوڑی نہیں بھی آتی تو صورت فاتحہ تو سب کو آتی صورت فاتحہ پڑھ کے دم کر دیں معاوزات پڑھ کے دم کر دیں اور پھر سات دفعہ پڑھ کے آپ اس پہ دم کر دیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان کسی بیمار کی عادت کے لئے اس کے پاس آئے جس کی موت کا وقت نہ آیا اور سات مرتبہ یہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو شفاہ عطا کر دیتا ہے یہ بیمار کے لئے پڑھنی چاہئے پھر اللہم مشف فلان اگر دور بیٹھے ہیں تو دور سے دعائیں کر دیں اور دیگر بھی یہ ساری دعائیں جو پہلے میں آپ کو بتا چکی ہوں دیگر بیماریوں کے علاج میں یہ دعائیں گرین کارٹ پر لکھی ہوئی ہیں ان سب کبھی یعنی اگر آپ کے پاس زمانی یاد نہیں تو دیکھ کے بھی آپ ان کو پڑھ سکتے ہیں اور سات اپنے لئے بھی ایک دعا مانگیں کہ اللہ مجھے اس سے آفیت میں رکھنا یعنی الحمدللہ اللذی عفانی مم ابتلا کبھی وفضلنی علا کثیرم ممن خلقت ابدیلا تو حدیث میں آتا ہے کہ جو یہ پڑھے گا اس مصیبت سے محفوظ رہے گا جس میں دوسرا مبتلا ہے تو اللہ تعالی ہمیں بیماریوں میں اور ساری تکلیفوں میں درست رویہ اختیار کرنے کی توفیق دے اور سنت کے مطابق علاج بھی اور بہیو کرنے کی توفیق دے جس سے اللہ تعالی راضی ہو جائے یہ باری امتحان ہے اس امتحان کو پاس کرنا ضروری ہے اور پاس کرنے پر بہت بڑے درجات ہیں اور اگر انسان اس پر ناکام ہو جاتا ہے تو دنیا میں بھی تکلیف اور آخرت کی بھی تکلیف وَأَخْرُ دَوَانَا عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ وَاللَّا إِلَهَا إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ